الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یحده اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا حادیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ و احدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مرات القایات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنًا عربيًا لعلکم تاکلون نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا اليک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَكَامٍ آخَرٍ اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى آدَمَ وَنُوْحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الناس بن آدم وآدم خُلِقَ مِن تُرَاب وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِي هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي حما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ الْمْ يَزِلُّ لَا يَزَالُ کی پاک ذات کے لئے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دھورا رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے زمن میں جو قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے میں اس کو دورا رہا تھا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے بارال کئی تفسیر اور کئی اختصار سے کام لیتے ہیں بات یہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے قلیم علیہ السلام نے علماء نے لکھا ہے کہ قارون کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء نے لکھا ہے کہ حسد تو ویسے بھی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا اور اب جب یہاں تک بات پہنچی تو وہ لوگوں سے کہنے لگا علماء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں ظاہر بات ہے کہ کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے علماء نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یا ان لوگوں سے کہا کہ مطلب یہ بڑی ایک کیا کہیں کہ اس نے کہا ان لوگوں سے کہ پہلے تو اللہ کے قلیم احکامات دیتے تھے نماز وغیرہ یا اور جو احکامات انہوں نے دیئے اب زکاة کا بھی دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا اور اس کے پاس تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنی دولت اس کو حاصل ہوئی اس زمانے میں تو شاز و نادر کسی کو ہوتی تھی بلکہ غالباً بعض اقابی نے لکھا ہے کوئی اتنا دکھا ہوتا ہوگا اس زمانے میں اتنی دولت جتنی اس کے پاس جمع ہوئی تھی تو بہرحال یہ باتیں چل رہی تھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کو کوئی اور مزید شرارت سوجی بعض اقابل نے تو وضاحت نہیں لکھی لیکن کچھ دوسرے علماء نے مولنہ عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت اللہ علی نے بھی اور بھی کچھ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب اس صورت پر اور یا ان حرکتوں پر اترا تو اس نے ایک عورت کو بلایا اور اس کو پیسے دیئے یعنی لالچ دیا بلکہ بعض تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں غالباً کہ تشت سے بھرا ہوا سونا یا سونے سے بھرا ہوا تشت اس کو پیش کیا کہ یہ تمہارا ہوگا تم نے صرف ایک کام کرنا ہے اس نے کہا کیا اس نے کہا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں عقابر نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی لالچ انسان کا ستیاناس کر دیتی ہے اب وہ جو عورت تھی اس اتنے سونے کو اتنی رقم کو دیکھ کر اس کے موں سے رالٹا پکنے لگی نگاہ مجھے منظور ہے پولما نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیٹھے وے بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے مجمع میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم بتا رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے فرامین سکھا رہے تھے اور ان کو برائیوں سے روک رہے تھے کہ اچھائیاں اپنانی ہیں برائیوں کو چھوڑنا ہے اور انہی باتوں میں چلتے چلتے جہاں حرام خوری کا ذکر آیا وہاں حرام کاری کا بھی ذکر آیا اور پھر محترم نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ محترم نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اگر کسی نے وہ شادی شدہ ہوا اور حرام کاری کی تو جرم اگر ثابت ہو گیا تو پھر اس جرم کی سزا سنگساری ہے اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کی سزا سنگساری نہیں ہوتی اچھائے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی وہاں آ گیا کارون اب اس نے یا کسی اور نے جو اسی کہی ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تو اس نے کہا کہ محترم ایک بات ارز کرنی ہے یا پوچھنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے جس جرم اور اس جرم کی جو سزا بیان کی ہے یہ اپنا سب کے لیے یہی حکم ہے حضرت موسیٰ ظاہر بات ہے سب کے لیے یہی حکم ہے اچھا جب بات یہاں تک پہنچی نا وہ عورت کھڑی ہوگا اور پھر آپ کو پتا تو ہے جو ایسے مواقع پر عالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچائیں قصہ مختصر کریں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا میں وہ الفاظ نہیں دور آتا جو کتابوں میں لکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے وہ اس عورت کے وہ الفاظ سنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے یہ کیا کہہ رہی ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر گھبرا گئے ظاہر باتیں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ راز خوب سمجھتے تھے کہ اگر ایک پیغمبر پر یہ بات آئی تو پھر ایک پیغمبر تک وہ بات رکی نہیں پھر سب پر جائے اور علماء نے لکھا ہے آپ کو شاید یاد ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں میں نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا اس موقع پر جو محترم نے باتیں فرمائی تھی اس موقع پر میں نے پڑھا تھا اگر یاد نہ ہو تو ایک بار وہ خلاصہ ذرا سے سن لیں اس موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے انسان کی عزت اتنی سستی شئے نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس پر حرف یا الزام آئے تو انسان چپ رہے وہ موقع انسان کے چپ رہنے کا نہیں ہے بولنے کا ہے اچھا علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو التجا کی لیکن التجا اسی درگاہ پہ کی جہاں پہ انبیاء کیا کرتے ہیں میں اللہ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے جو فریاد کی اب ذرا بالفاظ پہ غور فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا ظاہر بات ہے آپ کی اور میری نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں پیغمبر کی نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس عورت نے دیکھا حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت ہم تمہیں اس ذات کی قسم دیتے ہیں جس نے تورات کو اتارا ہے سچ بتاؤ ماجرہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے یہ کہنے کے الفاظ تھے یاد رہے ہیں وہ الفاظ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکل رہے تھے اور جب علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ اس عورت سے کہے اس عورت کے وجود پر کب کب ہی تاری ہو گئی اس پر ایسا خوف چھایا قدرت کو منظور تھا اس کی زبان سے صاف نکل گیا ان نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ میں کوئی ایسی بات نہیں جو کچھ میں نے کہا جھوٹ کہا کیوں کہا تو یہ سامنے کھڑا تھا اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے مجھے سونے سے براوہ تش دیا ہے بس وہ اس لالج کی روح میں بہ گئی علماء نے لکھا یہ الفاظ کہنے تھے تو وہ الزام علی بات تو ختم ہو گئی صاف ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسی موقع پر علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے جو اللہ کی پاک بارگہ میں روئے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اچھا یہ جو فریاد حضرت موسیٰ نے کی نا اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے قلیم ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے آپ جو زمین سے کہیں گے زمین وہی اس کے ساتھ کریں اس سے کہتے ہیں خدا کا کھہر اس لئے پتا ہے اقابی نے لکھا ہے کبھی بھی خدا والوں کے ساتھ بدتمیزی انسان کو نہیں کرنی چاہیے اگر بات پر عمل نہیں ہم کر پا رہے ہیں وہ میرا اور آپ کا قصور ہے لیکن کبھی بھی خدا والوں کا یا خدا والوں کی بات کا مزاق یا کبھی بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے اقابی نے اس باب میں لکھا صاحب قصص الانبیاء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کبھی بھی ان راہوں پر میں اور آپ بدتمیزی پر نہ اتریں کیونکہ یہ مرحلے تو ایک جنگل ہیں کیا پتا اس جنگل میں کہاں کوئی شیر چھپا بیٹھا ہو اچھا علماء نے لکھا ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جس مقام پر کھڑے تھے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کیونکہ اللہ نے حفابند کر دیا تھا زمین کو کہ زمین یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کو نگل اچھا وہ دھنسنا شروع ہو گیا زمین میں علماء نے لکھا ہے وہ دھنسنے لگا آپ لوگ دیکھنے لگے دھنستے دھنستے پہلے تو اس کو سمجھ شاید نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یکدم دھنسنا شروع آپ جب یہاں تک آیا تو آپ چیخنا شروع کیا گھٹنوں تک لیکن شان ہے میرے اللہ کی آپ قرآن پاک کے پاک آئینے میں اس واقعے کو سنیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْزِ اللہ نے فرمایا کہ اسے اور اس کے گھر کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا یعنی صرف اس کو نہیں اس کے گھر کو بھی اس کی دولت کو بھی سورت قصص میں اللہ نے بیان پاک فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْزِ اس کو بھی اور اس کے گھر کو اللہ نے فرمایا پھر کوئی بھی نہیں تھا جو ہمارے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَسِرِينَ نہ کوئی اس کی مدد کر سکا نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا جب کہہ رہے خدا وندی نازل ہو تو پھر مددیں باقی تو کہیں پھر انہیں کیا مدد کرنی ہے وَأَسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّهُ مَقَانَهُ بِالْأَمْسِ وہ یاد ہوگا گزشتہ جمعہ کا اگر درس یہ جب شان و شوقت کے ساتھ بار نکلا تھا تو کچھ لوگوں کے مو سے رال ٹپکی تھی اس کو دیکھ کر کہ کیا بات یاد ہے اللہ نے فرمایا جب وہ زمین میں تھسنا شروع ہوا کوئی اس کی مدد کیا ہے وہ جو کھڑے ہوئے جن کے مو سے کل رال ٹپکی تھی اس کو دیکھ کر اللہ نے وہ نقشہ بھی ان کا پیش فرمایا وہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا اور یہ بھی پیش فرمایا جب اس کو دیکھا کہ ادھر گھر بھی اچھا علماء انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ گھر اور دولت کو بھی اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کی حکمتوں کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا علماء نے لکھا ہے کہ یہ راز سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی دولت کو بھی زمین میں تھنسایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ نے دولت کے لئے کیا تھا یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا رشتہ داری تو تھی نا تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا تو اب نہ یہ رہا نہ گھر رہا نہ یہ رہا نہ دولت رہی وہ جنہوں نے کل دیکھ کر اس کو رال ٹپکائی تھی انہوں نے جب اس کو دیکھا کہنے لگے اب ہمیں سمجھ میں آئے آئی ہے کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا دیتے ہیں کہنے لگے اگر اللہ کا ہم پر کرم نہ ہوتا اب الفاظ سنیں ان کے اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمارا بھی یہی آشر ہونا یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے اچھا ایک چیز یہ بھی سنتے چلے جائیں یعنی اپنا ایک تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں اکابر نے لکھا ہے کبھی بھی اللہ والوں کی کسی بات کا نہ مزاق اڑائیں نہ بتمیزی سے پیش یہ دیکھ لیں اور یہ بھی اکابر نے اسی باب میں لکھا ہے کہ کبھی بھی دل میں گھمنڈ پیدا نہیں کرو گھمنڈ کبھی دولت کا آتا ہے کبھی شہرت کا آتا ہے مختلف طرح سے آ جاتے ہیں اور کبھی میری طرح کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی آ جاتا ہے حدیث شریف میں اس پر زیادہ سخت الفاظ آتے ہیں کہ ہو کچھ بھی نہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بوٹا خالی ہو چلو ایک تو دولت پر آکڑ رہا ہے دوسرا شہرت پر آکڑ رہا ہے اس کے لئے اور سخت الفاظ آتے ہیں کہ ہو پھر لے کچھ بھی نہیں پھر بھی آکڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کو آکڑ پسند اچھا ایک اور چیز سن لیں زین میں بٹھا لیں اکابر نے اسی باب میں لکھا ہے مولانا عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضور نے فرمایا اگر دل میں کبھی گھمنڈ آئے کبھی دولت کا کبھی شہرت کا نشہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا حضور نے فرمایا جا کے قبرستان کی زیارت کر آیا کرو دل کا علاج ہو جائے دل کا علاج بڑی بڑی باتیں اتابع نے اس باب میں لکھی ہیں اب ظاہر ہے ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی ہیں بس جو تھوڑی بہت عرض کر دیتے ہیں اب ساری اگر بیان کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ویسے بھی اب ساتھی تنگ پڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بس مقاو شارٹ کٹ کرو پچھلے دفعہ میں نے اسی باب میں حقوق اللہ بیان کیے تھے نا یاد ہیں یاد ہیں کہ نہیں نماز روزے زقاد حج کا مسائل بیان کیے تھے نا اسی باب کے تھے حقوق اللہ کے بعد اسی باب میں حقوق اللہ بعد کا ذکر ہے اس لیے کہ عقابر نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ اللہ کا حق ہے وہ پاک ذات ماف کر دے کوئی اس ذات کو پوچھنے والی نہیں لیکن حقوق اللہ بعد انسان اور بندوں کا حق ہے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی عدالت کا قانون ہے جب تک اللہ کا بندہ ماف نہیں کرے گا اللہ ماف نہیں کریں لیکن دوست کہہ رہے ہیں جھوڑو جی اب اتنا لمبا ہو گیا مختصر کرو مقاو تو پھر ان کی دماغ نہیں پڑتی ہے نہیں نہیں ممبر پہ میں تھوڑا مانگڑا تو جھوٹ ہو جائے گا پھر وہ مانگڑا تو ممبر پہ کیسے بیان کریں گے آن نیچے کہہ دو تو چلو کچھ بڑھا دیتے ہیں زیبے داستان کے لئے ممبر پہ کیسے مفتی تقیی عثمانی صاحب تو فرماتے ہیں یہ تو ممبر پہ تو کیا مفتی تقیی صاحب نے لکھا ہے مزاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے تو ممبر پہ کیسے بولو ہاں نیچے کچھ بڑھا دیتے ہیں زیبے داستان کے اچھا خیر باہرحال اکابر نے لکھا ہے وہ تو گیا جو کلام پاک کی آیتیں ہیں اس موقع پر ان کا مانا سمجھ میں آیا ہے بولو اب اس کی ذرا تھوڑا ایسا خلاصہ بھی سن لیں علماء نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت اللہ علی نے امام بخاری رحمت اللہ علی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جب یہ جس دن دھیان دینا توجہ دینا جب جس دن یہ زمین میں تھنسا ہے اس دن سے لے کر آج تک جس آج میں آپ اور میں بیٹھے ہیں اور قیامت تک حضور نے فرمایا یہ رکا نہیں ہے نہ رکے گا جا کے قیامت کو جا کر رکے گا تب سے لے کر آج تک یہ زمین میں تھنستا ہی جا رہا ہے اس کے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غالباً فرمان اقابر نے لکھا ہے کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی لیکن یہ فرمان اقابر نے ضرور لکھا ہے اور جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہی لکھا ہے کہ محترم فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کے طلبے ساتھویں زمین میں قیامت کے دن جا کر لگیں گے اس لئے اقابر نے بعد نے لکھا ہے مولانا ادریس کاندل و رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر کبھی تم سے کوئی علماء کے لئے طلبہ کے لئے انہوں نے لکھا ہے چونکہ وہ تو استاذ العلماء تھے وہ تو سلطان یعنی آپ دیکھیں کہ استاذ العلماء علماء خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ آج بھی علماء کے استاد کہلاتے ہیں مولانا ادریس کاندل و رحمت اللہ علیہ علماء خالد محمود صاحب کے بھی استاد تھے تو پھر آپ دیکھیں کہ علم کیسا ہوگا اچھا بعض عقابر کے فرمان یہ بھی ملتے ہیں کہ چلے ہر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی پوچھ لے تم سے کہ وہ کونسا کافر ہے جس کا وجود ضائع نہیں ہوگا جسم مولانا نے لکھا ہے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب ہے قارون کے لئے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ وہ پہلے جس دن سے تھسا ہے زمین اس دن سے لے کر آج تک آقا نے فرمایا قیامت تک زمین میں تھنستا جا رہا ہے قیامت کے دن زمین کے جسے پاتال کہتے ہیں وہاں جا کر پہنچے گا تو ظاہر ہے پھر اس سے پتا چلتا ہے اس کا جسم تو صحیح ہے نا تب ہی تو نیچے دھانس رہا ہے اگر جسم ضائع ہو گیا تو دھانسے گا کیسے روح کے لئے تو نہیں یہ بات گئی بات سمجھ آ رہی ہے یہ خدا کا کہہ رہے اس لئے اقابل نے لکھا کہ دیکھو مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علی نے یہ بات لکھی حضرت نے لکھا ایک فیرون وہ تھا جو سلطنت کے لحاظ سے فیرون بنا تھا ایک فیرون یہ تھا جو دولت کے لحاظ سے فیرون بنا تھا فیرون وہ بھی تھا یہ بھی تھا لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ ایک فیرون کو قدرت نے غرق کیا زمین میں اچھا ایک جو پانی میں غرق ہوا اس کا جسم آج بھی مصر میں پڑا ہوا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوسرے کو جس کو قدرت نے زمین میں تھنسایا ہے اس کا جسم بھی آج تک سلامت ہی نیچے اترتا چلا جا رہا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے حضور کی بات غلط کوئی بات سمجھ آئیے ہنگ کانگ والوں کہ نہیں آئی ہے اب بولو تو صحیح بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں انسان کبھی کبھی کوئی ایسے جملے بول جاتا ہے وہ بھی گیا اور اس کی دولت بھی گئی اور وہی جو اس کو دیکھ کر مو سے رالے ٹپکائے تھے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْلَمْسِ پہلے دیکھ کر رالے ٹپکائے تھے اب جو دیکھا اس کا حال اب پتہ چلا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی مرضی اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا دیتے ہیں اچھا اس میں مجھے ایک بات یاد آئی تاریخ کی وہ بھی سن لیں اب بارال ربط ہے یا نہیں لیکن تاریخ میں ہے صحیح لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو عرض کروں گا دھیان ہے ایک یہ شخص زمین میں دھنسا ہے جسے قارون کہتے ہیں اور ابھی میں نے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمت اللہ علیہ نے امام بخار رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہے کہ وہ آج تک زمین میں تھنستا جا رہا ہے قیامت تک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کا مدینہ منورہ کا اب دھیان میری طرف دیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرمائی یہ دعا ہے میری حضور نے کیا فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی یہ سعادت کی بات ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمبد خزرہ ہے گمبد خزرہ کے نیچے جہاں حضور کا پاک روزہ ہے وہاں آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کتنی قبریں ہیں تین تین پاک قبریں ہیں نا ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک حضرت رفیق دمہ حجرت کی ہے دوسری حضرت عمر بن خطاب کی ہے رضی اللہ عنہما ایسا ہی ہے نا اور چوتھی کی جگہ بولو نا چوتھی کی جگہ اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے لئے ہے اور وہ آج بھی ہے اور وہ آج بھی ہے اس پر میں ابھی بات نہیں کرتا یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اور یہ آپ تب سنیے گا اللہ تعالی زندگی نصیب فرمائے یہ وہ حضور کی حدیث ہے مرزا قائدینی نے جس حدیث کو صحیح لکھا ہے ہم کہتے ہیں ہم تو اب اسی کو عیسیٰ بن مریم مانیں گے جن کی قبر حضور کے پہلو میں ہوگی صحیح ہے یا نہیں آپ جس کی قبر قادیان میں ہیں وہ غلط کہہ رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس نے لکھا ہے اس نے کہا نہیں لکھا ہے کہ یہ حضور کے حدیث صحیح ہے اور واقعی صحیح ہے حضور نے فرمایا میرے عیسیٰ بن مریم میرے روزے میں دفن ہوں گے اچھا مزے کی وقت مریم نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے لکھا کہاں ہیں اب یہ تب آئے گا انشاءاللہ قصص الانبیاء میں یہ لاکھوں کا حوالہ ہے یا نہیں بولو تو صحیح خیر بارال روزہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی ایک تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے شیخ شمس الدین یہ رئیس خدام حرم نبوی گزرے ہیں تاریخ میں ان کا فرمان ملتا ہے کہ میرے ایک دوست تھے جس کے تعلقات تھے امیر مدینہ کے ساتھ ان کی یہ بات تاریخ میں آج بھی ملتی ہے بات لوگ اس کو مانتے نہیں واللہ عالم شاید ان کو انوکھا لگتا ہوگا لیکن ایک بات ہے ہمارے ہی اقابر نے یہ واقعہ لکھا ہے اور تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے اب کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا تو اب اس کے لئے ہمارے بات لٹس دو رہی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہت کی بات ہے صحابہ کے دور کے بھی بہت بہت یہاں کے تبع تابعین کا دور بھی گزر گیا تھا انہوں نے ان کی روایت تاریخ میں ملتی ہے کہ وہ صحابہ کہنے لگے کہ ایک دن مجھے امیر مدینہ نے بلایا سنہ بار اور اس نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو جہاں رات کو مسجد نبوی جب خالی ہو جائے نمازیوں سے عیشہ کی نماز کے بعد اور مسجد جب بند ہو جائے تو رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے ان کو کچھ کہنا نہیں وہ جو کچھ کریں ان کو کرنے دینا یہ حکم تھا نا امیر کی طرف سے تو بھی کیا کرزا اچھا وہ صحاب نے فرمایا کہ میں تو اٹھ کر آ گیا اچھا جی یہ اچھا جی کہہ کہ میں تو آ گیا لیکن کہنے لگے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ جانے کون آئیں گے اور کیا کریں گے بساوقات انسان کو یہ خیالات تو آتے ہیں کہ اچھا ہوا کیا وہ کہتے ہیں کہ بات کیا تھی کہ اب اس کھوج میں لگا نا کہ بات تو پتا چلے گے بات کیا ہے انہوں نے اس تاریخ میں لکھا ہے کہ پتا یہ چلا کہ جو آنے والے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ پاک سے حضرت رفیق دمِ حجرت اور حضرت عمر کے وجود کو نکالا جائے یہ وہی تاریخ بتاتی ہے آپ کو یاد ہے بہت پہلے اسی طرح کا ناپاک ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کے لئے بھی کیا گیا تھا یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے وہ واقعہ اس واقعے سے پہلے کا ہے تاریخ اس کو پہلے لکھتی ہے لیکن ہے اس کو سارے مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے کئی سب کی میں بات نہیں کرتا ہماری خود باتوں ہی ہے نا بہت پرانی بات ہے یہ ہم تو نہیں مانتے اچھا میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے اب پتہ نہیں اچھا ایک ہی کتاب میں ہے یہ بھی واقعہ ہے یہ بھی واقعہ ہے اب ان کی میزان ہوگی ایک صفحے کا اقرار اور دوسرے صفحے کا انہوں نے لکھا ہے کہ جب رات ہوئی تقریباً تحجد کا جب وقت آیا وہ کہتے ہیں مسجد تو ظاہر ساری خالی ہو گئی تھی اور دروازے ہم نے بند کیے وہ صاحب یہاں تک تاریخ میں بتاتے ہیں کہ چالیس آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بلچے قدالیں اور نجانے کیا کیا دیواریں توڑنے والی بھولنے والی چیزیں لیے ہوئے وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میری اطلاع صحیح تھی یہ کسی برے ارادے سے آئے ہوئے لوگ ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ اب جب وہاں جمع ہونے لگے چالیس تھے اچھا انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے اور تو میرے بس میں کچھ تھا نہیں یہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا خادم قسم کا آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے التجاہ کی اور التجاہ اس درگاہ میں کی جس درگاہ پہ التجائیں انبیاء کیا کرتے تھے میں نے کہا کہ اللہ میرا بس نہیں ہے ان کو قابو کرنا میں نے جو اطلاع سنی ہیں وہ جو سنی ہیں اگر ان کے ارادے وہی ہیں اور یہ انہی ناپاک ارادوں سے آئے ہیں تو پھر ان پاک ہستیوں کی حفاظت تو خود کر ہمارے بس میں تو نہیں ہے میں تو نہیں مقابلہ کر سکتا ہے اس غریب کی بات سمجھ میں آئی اور آقابر نے کیا لکھا ہے جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں کہنے کے لیے یہ یاد رکھا آپ مجھ سے کہتے ہو نا جی دعا کرو میں آپ سے کہتا ہوں جی دعا کرو مکی صاحب فرماتے ہیں نہ یہ کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے یہ سچ ہے جھوٹ ہے سب ہی کہتے ہیں جی ربنا آتنا فی الدنیا میں سارے آ جاؤ گے یا اللہ مقفلی ولی المؤمنین آلکھ کون کرے گا حالانکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے دعائیں دل سے نکلتی ہیں ایسی آدائیں اختیار کرو کہ دل دعائیں دے پھر قبول ہوں گی انہوں نے کہا جب یہ اچھا وہ آگے پہنچے وہ تاریخ ہمیں کسہ مختصر کروں وقت ختم ہونا پھر آپ کہیں گے دورہ رہ گیا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ دعا کی وہ لوگ آپ کو یاد ہے نا آپ میں سے جو حضرات مدینہ تیبہ گئے ہیں ریاض الجنہ دیکھا ہوگا آپ نے ماں بین بیتی و منبری روزتن من ریاض الجنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا اور ریاض الجنہ بڑی مشہور جگہ ہے اور ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کم از کم ہر بار ورنہ کم از کم زندگی میں دو رکعہ نفل تو وہاں نصیب ہو جائیں اس لیے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ ہاں اور ہمارے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ وہ حقیقتن جنت کا ٹکڑا ہے بعض نے لکھا ہے یہ مثالی جنہ نا علماء دیوبند نے لکھا مثالی جنت نہیں وہ حقیقتن جنت ہے اس کی وضاعت انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اگر زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ریاض الجنہ میں زیارتیں اور دو رکعہ تو کیا ہم کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو وہ عبادات کی توفیق نصیب فرمائیں ایک عجیب عالم ہے اس جگہ کو اور وہاں آپ جائیں اس کی نشان ہے مملکت سعودیہ نے ایسا نشان وہاں لگا دیا ہے کہ باقی مسجد کی کالین الگ رنگ کی ہے ریاض الجنہ کی کالین سبز رنگ کی ریاض الجنہ سے ریاض الجنہ تک سبز رنگ کی کالین ہے وہ نشان ہے کہ یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے سمجھائی؟ اچھا خیر انہوں نے کہا جب وہ ریاض الجنہ کے میں آئے روزہ پاک اور ریاض الجنہ کے بیج میں جب وہ پہنچے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زمین بھنٹی اور وہ بمائے اپنے سازو سامان کے چالیس کے چالیس زمین میں تھنس گئے اور اوپر سے زمین بند ہو گئی کچھ کو کپڑے بھی باہر رہ گئے کوئی چادر بادر ہو گی یا کچھ رہ گیا ہوگا باہر سے اچھا انہوں نے کہا کہ اس کو تو کوئی اطلاع نہیں ہوئی لیکن آخر تنگ آ کر خود آیا اچھا اب ظاہر باتیں ایسا منظر انسان آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا کیا عالم ہوگا وہ آ کے دیکھا بھئی یہ کھڑا انہوں نے کہا بھئی میں نے تمہیں کہا تھا وہ لوگ آئیں گے کہاں ہیں وہ لوگ آئیں نہیں اب وہ خامیر مدینہ کا موں دیکھے کہا بھئی میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ لوگ آئیں نہیں کہا جی آئے تو تھے کہ آئے تو تھے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں کیے وہ نظر آرہا کہ ایسے ہی چلے گئے انہوں نے کہا جی نہیں ایسے تو نہیں چلے گئے نیچے چلے گئے انہوں نے کہا کیا بکتے ہو یہ الفاظ نہیں تھا کیا بکتے ہو انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لو کچھ نہ کچھ حصہ اس کے آزار کا یا کچھ کپڑے کا ایک آت کے چادر تو باری پڑی دیکھ لیں آپ اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جب دیکھا تو اس کا بھی رنگ فک ہو گیا اس کے بعد کہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ خبردار اگر کسی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا اس کے بعد وہ چلے ہو سکتا ہے آپ شاید حیران ہوں یہ اپنا آپ کے ملک پاکستان کے اپنا ایک عالم ہوئے مولانا محمد عبد المعبود صاحب رحمت العالی میرے علم کے مطابق وہ اب نہیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں مولانا محمد عبد المعبود صاحب رحمت العالی انہوں نے مدینہ طیبہ پر پوری کتاب لکھی ہے تاریخ المدینہ المنورہ قریب سات سو صفے کی کتاب حضور کے شہر پر ہے چودہ صدیوں کی تاریخ ہے مدینہ طیبہ کتنی اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے چھٹی صدی کے بعد لکھا ہے مانو گے اب جو میں سنایا کیوں ہوں اب ذرا اس طرف آئے ربط کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں لاؤنا حضور نے کیا فرمایا کہ قارون جس دن سے زمین میں تھنسا ہے اس دن سے لے کر وہ قیامت تک یہ واقعہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا لیکن ان لوگوں کے بارے ان چالیس کے بارے میں اہلِ کشف حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ چالیس کے چالیس بھی ویسے ہی زمین میں دھنستے جا رہے ہیں جیسے قارون دھنس رہا ہے اب جو کشف کو مانتے نہیں ان کے لیے اس لیے وہ کہتے ہیں بھر شروع سے ہی انکار کر دو پتہ چلتا ہے روزہ پاک کی حفاظت کون کر رہا ہے ہمارے استاد ہوتے تھے وہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے وہ ایک عجیب لے اور ایک عجیب وجد میں اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے سدھی کے عمر دی یارو کسمت توں لکھواری جندڑی واراں بہشت کو لوں ود مدنی دروزہ جتھے مارن موج بہاراں شانو نادا کملاتو کی پچھنے جندیاں کول نبی دے مزاراں پل پل جتے پہنچن فخراں درود سلام ہزاراں آرے سارے دیریں یہیں بیٹھے رہو گے بما علینا اللہ البلاغ المبین سنتیں پڑھو